ساتھ کون شراغت ہے آپ کا Only UPSC پر اس کلاس میں ہم بات کریں گے جیوگرافی کے بینڈ والے سکسن میں ہم نے اس سے پہلے والی جو کلاس تھی اس میں دیکھا تھا کہ جو بینڈ ہے ان کا وریکر میں نے کیا تھا گریہ پونوں میں اس کے علامہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس تھانی پونوں کی بات کی تھی ہم نے اس میں مانشون اور اس تھل سمیر کی بات کی تھی اور اسی کلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اگلی کلاس میں اس تھانی پونوں کے بارے میں چرچہ کروں گا اور جو اس تھانی پونے ہیں آپ کے ایکجام میں بہت امپورٹنٹ ہیں پوچھے جاتے ہیں آپ کے ایکجام میں ایک نایک سوال یہاں سے پہنچ لے جاتا چاہے وہ سٹیٹ پی سی ایس ہو یو پی ایسی ہو یا کوئی ونڈے ایکجام ہو ہر جگہ یہاں سے سوال پوچھے ہی پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلی اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرو اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ UPSC 2023 پری کو لے کر کے ہم پوری پری کی پوری تیاری آپ کو فری کرائی جائے گے تو اگر آپ UPSC کے تیاری کر رہے ہیں UPSC کے تیاری کر رہے ہیں کسی انشٹیٹ پیسیس کے تیاری کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت لاپرد ہونے والا ہے اور یہاں پر میں بتا دوں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیسن آئے تو آپ سے مس نہ ہو ٹھیک ہے نا کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گرم اسثانی پونے کیا ہیں اسثانی پونے دو پرکار کی ہوتی ہیں ایک تو گرم ہوتی ہیں اور دوسری جو ہیں وہ تھنڈی اسثانی پونے ہوتی ہیں تو دو پرکار کی اسثانی پونے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے گرم اسثانی پونے اور اس کے بعد میں ہم آگے ڈسکس کریں گے تھنڈی اسثانی پونوں یہ اوشن پونوں کے ابیوہن سے نرمت گرم اسثانی پاؤنے ہوتی ہیں ان کی اتپتھی اچائی والے بھاگوں سے نیچے کے طرف اوتریت ہوتی ہوئی پاؤنوں کے گرم ہونے سے بھی ہو سکتی ہے کچھ پرمک جو گرم پاؤنے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے لو لو بہت امپورٹنٹ ہے یہ اتر بھارت میں آپ کو دیکھنے کو ملتا اور ورطمان سوائے میں جب آپ ایکلاس دیکھ رہے ہیں یہ گرمی کا مہینہ چلتا ہے اور اپریل ختم ہو رہا ہے پوری مئی میں اور آدھے جون میں آپ کو لو چلتا ہوا ملے گا ٹھیک نا ایک گرم ہوا ہوتی ہے جو بہت ہی قدرناک ہوتی ہے صحت کے لیے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کے پوری اتری بھارت کی میدان میں دیکھنے کو ملتی ہے ایک گرم اور سسک پون ہے جو مئی اور جون کے مہین میں بھارت کے اتری میدان کے اوپر ادھک سکت سالی ہوتی ہے اس کے پرواہ کے دشاہ اتر پشچم پشچم پور کی اور ہوتی ہے ٹھیک نا اس کا انبھو سامانتہ دوپہر کے بعد ہوتا ہے اس کا تاپان پیتالیس سے پچاس ڈگری سنٹی گریڈ کے مدھی پریورتت ہوتا رہتا ہے ٹھیک نا اب یہاں پر آپ کچھ کیا دھیان دینا کہ جو لو ہے وہ کہاں چلتا ہے یہ اتری بھارت کے میدانوں میں چلتا ہے جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدھی پردیس اتر پردیس بیہار کا پارج ہر کھنڈ یہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے اور دوپہر میں آپ کو بارہ بجے کے بعد میں یہ محسوس ہوتا ہے جب آپ دن میں کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہوا تو چل رہی ہوتی بہتو ہوا کافی گرم ہوتی ہے اور اسی گرم ہوا کو لوگ کہا جاتا ہے اس کا جو تیمپریچر ہے یہ پیتالیس سے پچاس ڈگری سنٹی گریڈ کے مدھی ہوتا یعنی کیسی کے بیچ میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے ٹھیک نا دوسرا ہمارا جو گرم اسثانی پاؤن ہے وہ ہے پھان یا آلپس پربت کے پاؤن بمکھ ڈھالوں کے سہارے چلنے والی گرم تتہ سسک اسثانی پاؤنوں کو پھان کہا جاتا ہے چھیتری دا پرمڈتا پاؤنوں کے پربتوں کے اوپر آروہنڈ ہیتو بلپردان کرتی ہے ڈھال کے سہارے اور روہیت ہوتی پاؤنیں کبھی کبھی پاؤنوں مکھ ڈھال پر ورسہ بھی کرتی ہیں پربتی چھوٹی کو پار کرنے کے بعد پھان پاؤن بمکھ ڈھال یا اتری ڈھال کے سہارے آتالت ہوتی ہے جس کارن یا گرم تحسوس کو ہو جاتی ہے اس کے آگمن سے تاپمان میں پندرہ ڈگری سنٹیگریٹ سے لے کر کے بیس سنٹیگریٹ تک کی بردھی ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ لو جو ہے چاپ پہ تالیس سے پچاس ڈگری سنٹیگریٹ کے آس پاس میں ہوتا ہے وہیں پر اگر آپ پھان کو دیکھیں گے تو یہ پندرہ ڈگری سنٹیگریٹ یا بیس ڈگری سنٹیگریٹ کی بردھی کر دیتا ہے اب جو یہ پھان ہے یہ کہاں پر فرانس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلپس پروت کے آس پاس اب سوچیں کہ جو بیسٹن کانٹری یہاں پر کافی تھنڈا موسم ہوتا ہے اگر وہاں پر تمپریچر بیش اب پندرہ سے بیسٹ ڈگری بڑھ جاتا تو اس کا مطلب بہت زیادہ ہو گیا ان کے لیے اس ٹمپریچر کو برداس کرنا اس کے کارنڈ بر پگھلنے مدد ہوتی ہے جس سے پسو چرائی کے لیے چارہ گاہ بھومی اپرد ہو جاتی ہے تتا انگور کی فسل سی گھرپ ٹک جاتی ہے تو یہ سوال بھی آپ سے پہنچا جا سکتا ہے کہ جو پھان جو آپ کا ایک لوکل بند ہے یہ قسمیں سہائق ہے تو یہ تو جب یہ بر پگھل جاتے ہیں تو جمینیں جو ہے کھالی ہو جاتی ہیں اور وہاں پر چارہ گاہ آپ کو مل جاتی ہیں یعنی کہ گھاسیوں گاتی ہیں اور اس کے علامہ جو انگور کی فسل ہے اس کے اچھے سے تیار ہونے میں اس ہوا کی بہت بڑی بھومکہ ہے ٹھیک ہے نا آگے دیکھیں گے چنوک یہ بھی ایک پرکار کا گرم ہوا ہے راکی پربت کی پوروی ڈھالو کے سہارے چلنے والی گرم تثہ سسک اسثانی پون کو سنکت راج امریکہ اور کناڈا میں چنوک کہا جاتا ہے تو یہ پون کہاں چلتی ہے یہ پون چلتی ہے آپ کی سنکت راج امریکہ اور کناڈا میں ٹھیک نا یہ بھی ایک پرکار کی جو ہے اسثانی پون ہے جو کی گرم سسک گنوں کے ساتھ میں رہتی ہے چنوک کا سابدک ارثہ ہوتا ہے ہم بچھک ٹھیک نا یعنی برف کو کھا لینی والا کیونکہ اس کے آگمن سے ہم چادر سمیہ سے پور پگھلنے کی کرنڈ سید کال میں ہاری بھری گھاس کی میدانیں اگاتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جو گرم پونے سرپ نقصان کرتے جیسے لوک کے بارے میں کھا جاتا ہے یہ بہت ہانکارک ہوتی ہے اس سے بچنے کے لئے لگاتار آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونا ہے پانی لگاتار پیتے رہنا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ چنوک ہے یہ کہیں نہ کہیں ان دیسوں کے لئے کافی اچھا کام بھی کرتی جیسے بر پگھلنے سے جمینے کھالی ہو جاتی ہیں اور چارہ گا اپلبد ہو جاتے ہیں ٹھیک نا جو کی پسو پالن میں کافی مدد کرتے ہیں تو اس پرکار یہ ہیلک بھی کرتے ہیں اگلا ہے ہمارا سیروک اور یہ جو گرم ہوا ہے یہ بھی سسک ہے رید سے بھری پون کے روپے ہوتی جو سہارا ریگستان میں اتپن ہوتی یہ یہ امپورٹن بات ہے کہ اتپن کہا سے ہو رہی ہے سیروک آپ کی گرم پون ہے یہ کہا سے اتپن ہو رہی ہے یہ سہارا سے لے کر اٹلی کی طرف یہ پرواہید ہوتی ہے یا اگر سیروک کی بات کرے تو یہ آپ کو لگ بگ ہر موسم میں دیکھ نی کو ملے گا پرند بسند کال میں سرواد سکری ہوتی ہے اور کچھ دنوں میں ہی سماپت بھی ہو جاتی ہے بھومت ساگر کو پار کرنے کے بعد سیروک ساگر یہ نمی دورہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے سسک تیو برگتی دھول کند یک تو ہونے کے کارن ان پون وں نقصان کر رہا ہے اس پون کو سپین میں مصر میں خمسن اور ایجن ساگر میں گربی لیبیا میں گبلی ٹیونیسیا میں ٹیونیسیا اور چلی آری بیبین ناموں سے اس کو جان جاتا ہے اگلا جو آپ کا گرم آئی وہ ہے ہر مٹن بہت امپورٹن ہے کئی بار ایک جام پوچھا گیا ہر مٹن یا بھی سہارا ریگستان سے پروہ ہونے والی ایک اتی پرچند گرم تتاسسوس کا پون ہے سہارا ریگستان سے ہوتی آگمان پر موسم سسک موسم جو سسک ہو جانے کے قرن سہاؤنا یوم سواست پرد ہو جاتا ہے تو اسی لئے اس کو ڈاکٹر پون بھی کہا جاتا ہے آپ آگے دیکھیں گے اس کو کیونکہ اس میں وائیو منڈل کی آدرتہ کم ہو جاتی ہے اس قرن گنی تٹ پر ہوا کو ڈاکٹر پون بھی کہا جاتا ہے وائیو میں آدرتہ کی کمی کے کان کیا ہوتا ہے کہ سریر آرام پردان کرتا اس لئے اس کو ڈاکٹر پون بھی کہا جاتا ہے آگے دیکھیں گے بلیک رولر یا اتری امریکہ کے بسال میدان میں چلنے والی گرم دھول بھری وائیو ہے اور اس بلیک رولر کہا جاتا ہے تو بلیک رولر کہا چلتی ہے یہ امریکہ کے بسال میدان میں چلتی ہے آگے دیکھیں گے برک فیلڈر برک فیلڈر یا آسٹریلیا کی مروستری چھیتروں میں پرواہی تھونے والی تی بر بیگ سسک پون ہے تو امپورٹن میں پرواہی گرم سس کی مریتی لی پون ہے اس کے کارن کالیفورنیا میں بگیچے میں کافی نقصان ہوتا ہے یہاں پر ایک دھیان رکھنا کہ جو گرم وائیو ہو یا آگے ہم پڑھیں گے تھنڈی وائیو جو ہیلپ کرتی ہے انسانوں کو اس کو یاد رکھنا ہے یہ مینز میں کام آیں گے اور پری میں کام آتے ہی آتے ہیں تو سانتہ آنا کہاں پہا جاتا ہے کالیفورنیا میں پہا جاتا ہے اور یہ بھی ایک پرکار کا گرم ہو آئیو ہے اس کے پہن ہے تو پرواہید کہاں ہوتا یہ بہت important ہوتی ہے تو دیکھیں گے جونڈا کہاں ارجنٹینا میں پرواہید ہوتی ہے آگے دیکھیں گے باگیو جو ہے فلیپینز میں پرواہید اوش کڑبندی چکرواد ہے جو فلیپینز میں پرواہید ہوتی ہے آگے دیکھیں گے ٹھنڈی اسثانی پونے ٹھنڈی اسثانی پونوں میں ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ اپنے آپ میں کافی ٹھنڈی ہوتی ہے یہ ہم چادت پروت پرواہید ہوتی ہیں اور دھالوں کے سارے گھاٹیوں میں پراواہید ہوتی ہیں ٹھیک نا ان کے بارے ہم کو ڈسکس کرنا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے ہم نے آج جو ڈسکس کیا وہ کیا ہے آج ہم نے گرم پونوں کو ڈسکس کیا ہے اور کل ہم ڈسکس کریں گے ٹھنڈی پونوں کو یہاں پر میں ہاں یہ چیز اور ہے کہ آپ کو سب ہی اس تھان یاد رکھنے یہ بہت ایمپورٹن بات ہے اگر آپ اس تھان یاد رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام کرتا ہے جاد تر ٹائم پر کیا تو اس کلاس میں اتنا ہی کلاس کو لائک کر سیئر کر اپنے رائے کمنٹ باکس میں جرور لکھے گا اور اس کے علاوہ کوئی پر فری کوئی چار نہیں لگتا اس کے علاوہ انشٹاگرام پر بھی آپ پونلی پیسی سرچ کر اسے فالو کریں ملتے اگر کلاس میں بہت بہت دھنیوان ملتے